اس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے جسے ٹانسل کہتے ہیں یہ ہماری جیب کے پچھلے حصے سے جڑا ہوا ہوتا ہے یہ باہر سے آنے والے کٹانوں کو گلے میں جانے سے روکتا ہے لیکن جب اس میں انفیکشن ہو جائے تو اس میں سوجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے تیز درد ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بولنے اور نگلنے میں بھی بہت دشواری ہوتی ہے اس سمسیہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے زیادہ تر لوگ انگریزی دماؤں کا سیون کرتے ہیں لیکن کچھ گھریلو طریقے اپنا کر بھی اسے بہت آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی اثردار نسخے بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ ٹانسل کی سمسیہ سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو اس سمسیہ کو دور کرنے کے لیے روزانہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے نمک کے پانی سے گرارہ کریں اسے بنانا اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان اور کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا اسے بنانے کے لیے ایک گلاس پانی گنگنہ گرم کر لیں اور پھر اس میں دو چمٹ نمک اچھی طرح سے ملا لیں اگر گلے میں درد زیادہ ہے تو رات میں سونے سے پہلے بھی ایک بار گرارہ ضرور کر لیں صرف ایسا کرنے سے ہی آپ کو بہت آرام مل جائے گا لیکن اگر آپ کو گلے میں بہت زیادہ درد ہے تو میتھی کے پانی سے بھی گرارہ کرنے سے درد میں بہت راحت ملتی ہے اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اسے بنانے کے لیے ایک گلاس پانی میں ایک چمچ میتھی ڈال کر اوبال لیں پھر ہلکا گنگنہ ہونے پر دن میں دو بار صبح اٹھنے کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے گرارہ کریں پھر جب آپ صبح گرارہ کر لیں تو پھر ایک گھنٹے بعد ایک چمچ ادرک کے رس کے ساتھ ایک چمچ شہد ملا کر چاٹ لیں اس مشرن کو آپ دن میں تین بار صبح دوپہر اور رات میں سونے سے پہلے استعمال کریں دوستوں یہ تھے کچھ عام گھریلو نسکھے جن کے استعمال سے آپ ٹانسل کی سمسیا سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ان نسکھوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی اگر رہت نہ ملے تو اس کے لیے ہم جو آخری نسکھا آپ کو بتانے والے ہیں وہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ اگر گلے میں ٹانسل کے علاوہ بھی اگر آپ کو سر یا گلے سے جڑی کوئی اور بھی سمسیا ہے جیسے سردرد، سردی، زکام، ناک سے خون آنا، استھما اور سانس لینے میں تکلیف وغیرہ تو یہ ساری سمسیا بھی ٹانسل کے ساتھ ساتھ صرف اسی نسکھے سے دور ہو جائے گی اس نسکھے میں آپ کو صرف ایک جڑی بوٹی کا استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی جسے انگریزی میں کاؤسٹس اور ہندی میں کوٹ یا کوٹ بھی کہتے ہیں کاؤسٹس میں دو طرح کا ہوتا ہے ایک سفید اور ایک بھورے رنگ کا یہ دونوں ہی کاؤسٹس سوکھی لکڑی کی شکل میں ہوتا ہے لیکن آپ کو اس نسکھے میں بھورے رنگ والا کاؤسٹس استعمال کرنا ہے تو اس نسکھے کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ بھورے رنگ کے کاؤسٹس کے ایک چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے کو لے کر ایک چمچ پانی کی مدد سے کسی پتھر پر رگڑ لیں اب اس پانی کے مشرن کو دن میں تین بار دو دو بون دونوں ناک میں ڈالیں آپ چاہیں تو کاؤسٹس کا پارڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کاؤسٹس کا پارڈر استعمال کرتے ہیں تو بس زرہ سا پارڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر کسی ڈروپر میں رکھ لیں پھر اس ڈروپر کی مدد سے دو دو بون ناک میں ڈالیں اس کے علاوہ تھوڑے سے کاؤسٹس پارڈر کو ایک چمچ شہد میں ملا کر دن میں تین بار چاٹنے سے بھی ٹانسیل اور سر اور گلے سے جڑی ساری پرابلم دور ہو جائے گی تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور فائدے مند ہوگا لائک کریں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا کمنٹ کریں اگر آپ کا کوئی سجیشن یا سوال ہو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان گھرے لو نسخوں کا فائدہ اٹھا سکیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل لیبا کے گھرے لو نسخے کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی اگلے ویڈیو کے لیے آپ کو سب سے پہلے پتا چلیں